اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ ایک ویب اپلیکیشن کو ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا اس میں ہمیں کس چیزوں کا خیال لکھنا پڑے گا تو ہمیں سٹارٹ کریں گے کہ ایک ویب سائٹ ہوتی کیا ہے کتنی قسم کی ویب سائٹس ہیں ہمارے پاس اور جب آپ ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کن کن ڈیزائن کنڈیشنز کا ہمیں خیال لکھنا ہے یہاں یہ بتاتا جاؤں کہ میں ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ نہیں پڑا رہا اس ویڈیو کے اندر کیونکہ یہ ہمارے کورس کے کانٹینٹ سے باہر ہو جائے گی بات ویب سائٹ آپ ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے پھر مختلف ٹولز ہیں آپ ایش ٹی ایمیل سی ایس ایس کو یوز کر سکتے ہیں یا آپ ورڈپریس کو یوز کر سکتے ہیں یا فوٹو شاپ میں آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم صرف ڈیزائن ایشیوز کو دیکھیں گے ہمیں کی چیزوں کا خیال لکھنا ہے ہم ٹولز کی بات نہیں کریں گے ٹولز کچھ بھی ہو سکتے ہیں مین جو ہمارا اس ویڈیو کے اندر فوکس ہے وہ ڈیزائن ایشیوز کے اوپر ہے کہ ہم نے ڈیزائن کس طرح سے کرنا ہے تو آئیے چلتے ہیں سلائٹس کی طرف اور اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں so what is a website website is a source of information define کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ already آپ لوگ ڈیلی لائف میں کئی websites کو آپ ایکسس کرتے ہیں تو website کو ہم کہہ سکتے ہیں it is a collection of web pages internet کے اوپر یا web کے اوپر جو pages ہوتے ہیں ان کی collection کو جو ریلیٹڈ پیجز کی کلیکشن کو ایک ویب سائٹ کہتے ہیں جو ہمیں ایک خاص انفارمیشن پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں سورس آف انفارمیشن ہے ویب سائٹ ویب سائٹ is a source آف انفارمیشن اس کی پھر مختلف ٹائپس ہیں مختلف قسم کی ویب سائٹس ہمیں انٹرنیٹ پہ دیکھنے کو ملتی ہیں یا ویب پہ دیکھنے کو ملتی ہیں کون کونسی ٹائپس ہیں سب سے پہلی ٹائپ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بزنس ویب سائٹس ہیں بزنس ویب سائٹس وہ ویب سائٹس ہوتی ہیں جو کسی خاص قسم کی پروڈکٹ بنا کے اس کو سیل کر رہی ہیں یا اس کوئی خاص سروس پروائیڈ کر رہی ہیں اگزامپل کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس رادو واجس کی ایک ویب سائٹ ہے رادو ڈاٹ کام تو یہ رادو واجس اپنی ایک پروڈکنگ کی پروڈکٹ ہے یعنی کہ واجس گھڑیاں بیچ رہے ہیں تو یہ ایک ان کی ویب سائٹ ہے تو یہ اس کیٹگری میں آئے گی اسی طرح پھر ہمارے پاس ایک اور اگزامپل ہے ایمیریٹس ڈاٹ کام ایمیریٹس ڈاٹ کام بھی اپنے ایک سروس پروائیڈ کر رہے ہیں یعنی اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو اس کے لئے آپ ان کی ویب سائٹ کے ذریعے اپنے لئے ٹکٹ وغیرہ بک کر سکتے ہیں اور پرچیس کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو ایک سروس دے رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس پہلی ٹائپ ہے جس کا نام ہے بیزنس ویب سائٹ سیکنڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں ای کامرس ویب سائٹ ای کامرس کہتے ہیں آن لائن کامرس کو یعنی آپ آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر کچھ چیز سیل کر رہے ہیں یا پرچیس کر رہے ہیں تو جو کام پہلے پغیر انٹرنیٹ کے ہوتا تھا اوپر کامرس کہا جاتا تھا یا بیچ رہے ہیں تو یہ ای کامرس کی کٹیگری میں آئے گا تو اگر ہم اس میں پاکستان کی اگزیمپل دیکھیں تو جو سب سے مشہور ویب سائٹ ہے آپ نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا وہ ہے دراز ڈاٹ پی کے یہ ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو مختلف آئیٹمز مل جائیں گے چھوٹی بڑی ہر چیز یہاں پر ایویلیبل ہے جو آپ یہاں پر خرید سکتے ہیں یہاں پر یہ ضرور نہیں ہے کہ یہ تمام آئیٹمز دراز نے خود بنائی ہو ان کا کوئی بھی منیفیکچرر ہو سکتا ہے جس نے یہ پرادک بنائی ہے یا جو کوئی پرادک لے کر آیا ہے دراز صرف اس کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کر رہا ہے اور آپ کو یعنی کہ کسٹمر کو اور منیفیکچر کو آپس میں لنک کر رہا ہے ٹھیک ہے تو دراز کا صرف یہ کام ہے ضرور نہیں ہے کہ ساری پرادکس دراز نے خود بنائی ہو اس طرح اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو ای کامرس کی ایک اور مشہور ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے ایمیزون اس کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا ایمیزون ڈاٹ کام یہ بسیکلی شروع میں ایک بکس کی ویب سائٹ تھی بکس کے پبلیشرز ہیں پھر انہوں نے ویب سائٹ کھولی پھر بکس کو سیل کر رہے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اور آئیٹمز ڈالنا شروع کی اور اب یہ بھی فل فلیج ویب سائٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی پروڈک مل جائے گی یہاں سے بھی آپ پرچیس کر سکتے اور ایون آپ اپنی پروڈکٹس بھی دراز میں بھی اور ایمیزون میں اپنی بھی کچھ پروڈکٹس اگر آپ بنا رہے ہیں تو وہ بھی سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ویب سائٹ کی جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ میڈیا شیئرنگ کی ویب سائٹ ہے میڈیا سے مراد یہ ہے کہ آرڈیو ویڈیو پکچرز اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بہت ہی کامن ویب سائٹس ہیں اس کی جو ایکزامپل آپ ہر وقت یوز کرتے ہیں وہ یوٹیوب ہے یوٹیوب کی مدد سے ہم جو میڈیا کو شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ویب سائٹس ہیں آرڈیو کو شیئر کرنے کے لیے یا ویڈیوز کو شیئر کرنے کے لیے تو اس قسم کی ویب سائٹس ہمارے پاس موجود ہیں then اس کے بعد جو آپ کا سب سے ادھا ٹائم انٹرنیٹ پر گزرتا ہے وہ سوشل کمیونکیشن کی ویب سائٹس ہیں جی آپ پچان گئے ہوں گے کہ آپ سوشل کمیونکیشن کی ویب سائٹس کون کون سی ہیں یعنی فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام یہ تمام وہ ویب سائٹس ہیں جن کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیشن کر سکیں آپ کے وہ فرینڈز وہ فیملی میمبرز جو کافی ڈسٹنس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے فیزیکلی تو ان سے کمیونکیشن کرنے کے لئے ان سے انٹچ رہنے کے لئے یہ ویب سائٹس بنائی گئی تھی لیکن اب ان کے اندر جو ہے وہ اس مقصد سے نکل کر اور بھی کئی چیزیں اس کے اندر ایڈ ہو گئی ہیں یا ایون آپ سیل پرچیز بھی کر سکتے ہیں ای کامرس کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں میڈیا شیئرنگ کر سکتے ہیں انہی ویب سائٹس کے اندر دن ہمارے پاس پر انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ویب سائٹس ہیں پھر ہمارے پاس پورٹفولیو کی ویب سائٹس ہیں پورٹفولیو مختلف آرگنازیشن یا انڈیویجوال اپنی انفرمیشن کو شیئر کرنے کے لئے جو ویب سائٹ بناتے ہیں وہ اس کٹیگری میں آئیں گی جیسے کسی یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے سیکاوس ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ پی کے اسی طرح بسی پرسن کی ویب سائٹ ہے فار اگزامپل تو وہ اس کٹیگری میں آئے گی پورٹفولیو کی کٹیگری میں آئے گی اور آخری ایک ٹائپ ہے ویب سائٹس کی جس کا نام ہے نورڈ پروفٹ ویب سائٹس یعنی یہ ایسی ویب سائٹس ہیں جن کا مقصد کوئی پروفٹ کمانا نہیں ہے یہ آپ اقصد دیکھتے ہیں ہمارے پاس کئی انجیوز اور کئی انسیٹیوشن ایسے ہوتے ہیں جو وولنٹیئر کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوتا تو ان انسیٹیوشن کی جو ویب سائٹس ہیں وہ اس کٹیگری میں آئیں گی نون پروفٹ کی کٹیگری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ کو ہم ڈیزائن کیسے کریں گے تو ویب سائٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک کانسپٹ کو سمجھنا ضروری ہے جس کو کہتے ہیں ویب ٹری جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ویب سائٹ is a collection of ویب پیجز یعنی یہ جو ہمارے پاس related ویب پیجز ہیں ان کو ہم آپس میں ایک مجموعہ بنا دیں تو اس کو ویب سائٹ کہتے ہیں لیکن یہ پیجز آپس میں کیسے لنک ہوں گے اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہوگا تو اس کو ہمیں ایک ٹری کی شکل میں پہلے اس کو ڈراؤ کرنا پڑے گا یعنی آپ کو پہلے ویب سائٹ کا ڈیزائن بنانا پڑے گا ایک ٹری کی شکل میں کہ کون سا پیج سب سے پہلے ہوگا اور اس کے بعد کون سے پیجز ہوں گے تو ہمارے پاس جتنی بھی انفارمیشن ہوگی ویب سائٹ پہ وہ اس کے لئے ایک ٹری کی فارم میں ہونی چاہیے ایک ہرہریکی کی شکل میں ہونی چاہیے تاکہ ہمیں کلیئر ہو کہ کون سی انفارمیشن یا کون سا پیج کس پیج کے انڈر آ رہا ہے سو اس کے لئے ہمیں انفارمیشن کو ڈیوائٹ کرنا پڑے گا جو بھی ہماری ویب سائٹ کے اندر انفارمیشن ہے اس کو ہم مختلف ویب پیجز کے اندر ڈیوائٹ کریں گے اور دنہ ہم پوری ویب سائٹ پہ اس کو ہم اس طریقے سے سپریٹ کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک پیج کے اندر زیادہ انفارمیشن ہو اور دوسری پیج کے اندر کم انفارمیشن ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ہم نے انفارمیشن جتنی بھی آپ ویب سائٹ پہ رکھنا چاہ رہے ہیں اس انفارمیشن کو ڈیوائٹ کرنا ہے اور اس طریقے سے پھیلانا ہے پوری ویب سائٹ پہ تاکہ یوزر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس انفارمیشن کو ایکسس بھی کر سکے اور اس کو سمجھ بھی سکے اور پھر وہ اس کو ایسی لی ڈائجسٹ بھی کر سکے اگر ہم ایک ہی مین پیج کے اوپر سب کچھ ڈال دیں گے تو پھر یوزر کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا اور یا ہم اتنے ہم بیپ اندر چھپا کے انفارمیشن کو رکھتے ہیں کہ یوزر اس تک پہنچ ہی نہیں پاتا ایکسس نہیں کر پاتا تو تب بھی ہماری ویب سائٹ جو ہے اس کا ڈیزائن پور ہے ایکسیمپل کے طور پہ اگر ہم دیکھیں راڈو ویچس کی ویب سائٹ میں نے راڈو ڈاٹ کام دوبارہ اوپن کی ہے یہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ان کی مین ویب سائٹ ہے اور ایک خوبصورت ویب سائٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے لیکن جو چیز میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ سٹرکچر بنایا ہوا ہے ایک ٹری بنایا ہوا ہے وہ کس طرح سے آپ ان کی ویب سائٹ پہ اگر جائیں تو یہاں پہ آپ کو منیوز میں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے پھر منیو کلیکشنز کے اندر مختلف ٹائپس رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پھر یہ سیکنڈ منیو میں اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پھر نظر آ رہا ہے کہ یہ راڈو کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ انہوں نے ایک الگ سے کٹیگری بنائی ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اور اس کی سٹوریز کیا ہیں اور اس کی ویڈیوز کیا ہے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک الگ سے کٹیگری بنائی ہے جس کا نام انہوں نے اباؤٹ راڈو رکھا ہوا ہے پھر تھرڈ نمبر پہ اگر ہم منیو دیکھیں تو وہ سٹور لوکیٹر ہے یہ ایک الگ سے فیسیلیٹی ہے اگر آپ ان کی شاپ کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں ان کے سٹور کو پائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک الگ کٹیگری ہے اور پھر فورت نمبر پہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کسٹمرز کو اگر کچھ سرویس چاہیے تو یہ سرویسز سے ریلیٹڈ انہوں نے ایک الگ سے مینیو بنایا ہوا ہے کہ سرویس سینٹر کہاں پر ہیں پرائیس لسٹ کیٹالوگ فریکنٹلی آسٹ قویسچنز لوجیکل ٹری ہے جس کے اندر انہوں نے اپنی پروڈکس کو الگ رکھا ہوا ہے اور جس نے اگر پروڈکس دیکھنی ہے تو وہ یہاں پر ہی اپنی پروڈکس کی جو کا سیکشن ہے اسی میں جائے گا جس نے سٹور کو فائنڈ کرنا ہے وہ سٹور لوکیٹر میں جائے گا جس نے ہسٹری کو دیکھنا ہے وہ ایباؤٹ والی سیکشن میں جائے گا جس نے کسٹمر سرویس سہی ہے تو وہ یہاں پر آئے گا تو بہت ہی آسان ہے سمپل بنا ہوا ہے آپ ان کی ڈیزائننگ کو اگر دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل وائٹ بیٹراؤنڈ پہ انہوں نے پروڈکس کو لکھا ہوا ہے اور کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے صرف ایک نام لکھا ہوا ہے پروڈکس تو یوزر کو آسانی بھی ہے ایکسس کرنے کے پوائنٹ ایفیو سے اوپر ہی چار انہوں نے منیوز بنائے ہیں بہت زیادہ منیوز نہیں ہے تاکہ یوزر پریشان نہ ہو پھر آپ کسی منیو کے اوپر ہور کرتے ہیں تو اس کے اندر پروڈکس آ جاتی ہیں وہ بھی دیکھیں کتنا دسٹنس کے ساتھ ہیں اور وائٹ بیکراؤنڈ میں سمپل طریقے سے ڈسپلی ہوئی ہیں تاکہ یوزر کو آسانی ہو اور پھر ان کا صرف ایک نام لکھا ہوا ہے اگر کسی نے اس کی اوپر اس کی ڈیٹیل جاننی ہے تو پھر اس کو یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا یا اگر اس کو فردر پھر اپنی لئے سرچ کرنا ہے تو پھر وہ یہاں پر جنٹس وچز اور لیڈیز وچز کلک کر سکتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا سمپل ڈیزائن ہے اسی طرح اگر ہم دوسرے منیو میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے کتنا دور دور لکھا ہوا ہے اور کلیر کلیر لکھا ہوا ہے تاکہ آسانی رہے یوزر کو کوئی اس کو ڈسٹرمنٹس نہ ہو اور اس کو ایزیلی چیزیں نظر بھی آئیں ایزیلی ایکسس بھی کر سکے ایزیلی ریڈ بھی کر سکے اور یوزر کو انفارمیشن انڈرسٹینڈ بھی کر سکے تو یہ ایک اچھے اگزامپل ہے ٹری کی کہ کس طریقے سے ویب ٹری بنایا ہوا ہے انہوں نے ویب ٹری کو فالو کیا ہوا ہے ہر ایک چیز الگ الگ ہے اور ڈیزائننگ کی بھی اسی طرح ہم ایمیریٹس کی ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو انہوں نے بھی اسی طرح ایک ویب ٹری بنایا ہوا ہے آپ ان کے اگر جو منیوز ہیں مین منیوز ان کو اگر ہم ویب سائٹ کو دیکھیں تو ویب سائٹ بھی سمپل ہے اس کے اندر اتنا کچھ نہیں ہے اور اگر ہم ان کے منیوز پہ آتے ہیں سپوز میں نے بکنگ کا منیو اوپن کیا ہے اب یہاں پر بھی انہوں نے وہی ٹری والا کانسپ یوز کیا ہے ویب ٹری بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی نے بکنگ کرنی ہے تو اس کے لئے یہ بکنگ والا منیو ہے اگر کسی نے اپنی بکنگ کو منیج کرنا ہے تو پھر وہ دوسرے منیو پہ آئے گا منیج والے پہ اسی طرح ایکسپیرینس پہ اگر کسی نے اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں اس کو کچھ جاننا ہے تو یا اس کے بارے میں وہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے تو ایکسپیرینس نام سے ایک اور ٹیب یہاں بنا ہوا ہے اور پھر کون کونسی ڈسٹینیشن پہ ایمیرٹ سپلائی کر رہی ہے تو اس کے بارے میں انفارمیشن یہاں پر ہے لائیلٹی اگر آپ تو یہ ایک تو پاکستانی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بس بیٹھ جائیں اور ویب سائٹ بنانا شروع ہو جائیں جس کو میں فیور میں نہیں ہوں تو دوسرا طریقہ یہ ہے جو پراپر طریقہ ہے کہ آپ پہلے ایک ویب گری بنا لیں کہ آپ پہلے یہ کاغس پہ ڈیزائن کر لیں کہ آپ کے پاس مین پیج کونسا ہوگا ویب سائٹ کا لینڈنگ پیج کونسا ہوگا لینڈنگ پیج وہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم یوارل لکھتے ہیں تو جو سب سے پہلا پیج آ رہا ہے یا کسی نے آپ کے یوارل پہ کلک کیا ہے تو جو سب سے پہلا پیج آ رہا ہے ویب سائٹ کا اس کو لینڈنگ پیج کہتے ہیں یا ویب سائٹ کا مین پیج کہتے ہیں جیسے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایرارڈو کا لینڈنگ پیج ہے یا مین پیج ہے تو اسی طرح ہمارے پاس یہ ایمیریٹس کا لینڈنگ پیج کہلیں اس کو یا اس کو مین پیج کہہ لیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ ڈیزائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا ایک مین پیج ہوگا جو آپ کے ٹری کی ٹاپ پہ ہوگا اور پھر اس کے اندر کون کون سی کٹیگریز ہوں گی یہ تمام پروسس ویب سائٹ کی ڈیزائننگ کہلاتا ہے اگر آپ ڈائریک ویب سائٹ بنانا شروع ہو جاتے ہیں تو بعد میں آپ جب آپ کے پاس انفارمیشن زیادہ ہو جائے گی تو پھر ہے بہزرٹ پھر مشکلات پیش آئیں گی منٹ کی طرف نہیں جاتے تھوڑا سا ٹائم ڈیزائننگ کے اوپر لگا دیں ویب سائٹ کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ویب ٹری بنانا ہے تو ویب ٹری اب انہوں نے بنایا ہوا ہے انہوں نے کٹیگریز بنائی ہوئے ہیں بوکنگ سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ یہاں پر ہوگی اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ فلائٹ کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنا ٹور پلائن کرنا چاہ رہے ہیں یہ اب انہوں نے سب کٹیگریز بنائی ہیں ٹریبل سے ریلیٹڈ سرویسز لینا چاہ رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن سے لینا چاہ رہے ہیں پھر اس کے اندر سرچ پر فلائٹ کے اندر پھر اس کٹیگری سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ اب یہاں پر آ رہی ہیں فلائٹ کا سکیجول کو سرچ کرنا ہے فیئرز کچھ اپنے سرچ کرنا ہے یا کچھ سپیشل آفرز کو سرچ کرنا ہے بیسٹ ویئر فائنڈر کو سرچ کرنا ہے اسی طرح پلائننگ یور ٹریپ کے اندر آپ کے پاس آ رہا ہے کہ آپ ہوتل کو بک کرنا چاہ رہے ہیں ٹورج ایکٹیویٹیز کو پلائن کرنا چاہ رہے ہیں دوبائی میں پارس ریزارٹس کو پلائن کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کس طرح سے اپنا ایک پورا ٹری بنایا ہے یعنی بک ایک مین کٹیگری ہو گئی اور پھر بک کے اندر ہمارے پاس پھر یہاں پر سرچ کی کٹیگری آگئی پھر سرچ کے اندر یہ ٹاپکس آگئے تو یہاں پہ اگر ہم ان کی پھر فردہ ڈیٹیل دیکھنا چاہ رہے ہیں سپوز ہم فلائٹ سکیجولز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے پر پھر ہمیں کلک کرنا پڑے گا اب ہمارے پاس یہ فلائٹ سکیجولز کا پیج آگیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی انہوں نے ایک ارگنائز کیا ہوا چیزوں کو پہلے مین کٹیگریز بنائی ہیں کہ ٹری کے اندر ٹاپکس کیا ہوگا پھر اس کے اندر سب کٹیگریز بنائی ہیں کہ سرچنگ کی الگ اور پلاننگ کی الگ پھر ہر ایک کٹیگری کے اندر انہوں نے پھر آپشنز رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے داریک جو ڈیولپمنٹ ہے ویب سائٹ کی وہ نہیں کی بلکہ اس سے پہلے ایک اچھا ڈیزائن نظر آ رہا ہے اور پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہاں سے کوئی آئیٹم نکالنا ہے یا کسی آئیٹم کو بعد میں انہوں نے ایڈ کرنا ہے تو یہ وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ اگر ہم ایک ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جو انفارمیشن ہم اس ویب سائٹ پر رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو اس طریقے سے ڈیوائٹ کرنا ہے کہ وہ بلکل بیلنس ہو جائے اور آرگنائزڈ ہو جائے اور الگ الگ سیکشنز بن جائیں جن کے لئے بیسٹ وی یہ ہے کہ ہم ایک اگر ٹری بنا لیتے ہیں ویب ٹری تو ہمیں اپنی انفارمیشن کو آرگنائز کرنے میں بہت مدد ملے گی سیکنڈی یہاں پر بھی انہوں نے بھی اسی طرح رادو کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں بہت سمپل سپید وائٹ کلر کا بیگراؤنڈ رکھا ہوا ہے اور آئیٹمز بھی ایک دوسرے کے بیچ میں نہیں گسے ہوئے دور دور ہیں اور اچھا خاصا گیپ ہے تو بہت سمپل رکھا ہے انہوں نے ویب سائٹ کو تو ہم نے بھی جب اپنی ویب سائٹ بنانی ہے تو اپنی ویب سائٹ شوڈ بھی منیمیلسٹک منیمیلسٹک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کم سے کم چیزیں ہوں دیکھیں آج کل اتنے زیادہ انفارمیشن ہو گئی ہے اور ویب سائٹس اتنی بہت ہو گئی ہیں اور کتنی قسم کی ڈیوائسز ہو گئی ہیں کمپیوٹر لیپ ٹاپس موبائل فونز تو یوزر کی آلڑی انفارمیشن کا برڈن ہے اس کے اوپر اوور ورڈ ہوا ہوا ہے یوزر اس وقت اتنی زیادہ انفارمیشن ہے تو آپ کی ویب سائٹ اس وقت کامیاب ہوگی جب وہ یوزر کو آسان لگے گی اس کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گی تو ہم نے اپنی ویب سائٹ میں بہت زیادہ شوشہ نہیں کرنی بہت سمپل سے سمپل رکھنا ہے منیمم سے منیمم ٹیکس رکھیں منیمم سے منیمم اس میں چیزیں ڈالیں بہت زیادہ ہم نے گرافکس نہیں ڈالنے بہت زیادہ ہم نے اس کے اندر ٹیکس نہیں ڈالنے بہت زیادہ کلرز نہیں ڈالنے آپ کو میں نے دو بڑی ویب سائٹس بتائی ہیں جو سکسسفولی بڑے بڑے بزنس رن کر رہی ہیں اور ان کی ویب سائٹ کتنی سمپل تھی تو ہم نے بھی اسی طرح کمپلیکس ہم نے شیپس نہیں ڈالنی جیسے میں نے یوزر انٹرفیس ڈیزائن میں بھی آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے اپنی بہت ہی جذبات میں آ کر زیادہ رنگینی نہیں ڈالنی اپنی ویب سائٹ کے اندر بہت زیادہ کمپلیکس شیئرز نئی نئی طریقے کی یہ ہوتا ہے جس وقت آپ ایک ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سیکھ رہے ہیں اور آپ ایک نیا نیا پیچر سیکھتے ہیں تو پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی اس ویب سائٹ کے اندر آجے لیکن پروفیشنل اس وقت کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ اپنی ویب سائٹ کو سمپل رکھنے کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور اس کے اندر کوئی کمپلیکس شیئرز نہ ہو سادہ سی ویب سائٹ ہو تو وہ زیادہ پروفیشنل لگتی ہے ہم نے اپنی ویب سائٹ کو سادہ رکھنا ہے اور اس کو ہم نے کمپلیکس نہیں بنانا تینکیو پر واشنگ اگر آپ کا ویب سائٹ ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھیں اور انشاءاللہ میٹیو نیکس ٹائم ٹیک کیئر اللہ حافظ